بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقعہ ایک مسجد جہاں دو ہجری میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی جانب پھیرا کیونکہ ایک نماز دو مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑی گئی اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں کا قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے یہ مسجد بے روما کے قریب واقعہ ہے مسجد کا داخلی حصہ قبادار ہے جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے عثمانی سلطان سلمان آزم نے پندرہ سو تیتالیس عصوی میں اس کی تعمیر نو کروائی اس کی مجیدہ تعمیر و توسیر سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی اس نئی مارت کی دو منزلیں ہیں جبکہ مناروں اور گمبدوں کی تعداد میں دو دو ہے مسجد کا مجموعی رقبہ انتالیس سو بیس مربع میٹر ہے حالیہ تعمیر پر تین کروڑ ستانوے لاکھ ریال خرچ ہوئے مزید اس میں اس مسجد کا نام مسجد قبلہ تین ہے جس کے لفظی معنی دو قبلوں والی مسجد یہ نام اس مسجد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا جب آپ نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ قرآن مدید کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے موں کا بار بار عثمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی طرف رکھ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف موں کر کے نماز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور برہا کے ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے بہت شکریہ اسلام علیکم